اللہ الرحمن الرحیم آج کے عظیم و شان جل سیام خوشن خواہ وطن اور برسغی رفاق و ان کے آزادی کے کافلے کے عظیم سالار خان شہید عبدالسامت خان چغزے کو ان کی شہادت کی چیالسی برزی پر ان کی لازوال قربانیوں اور جد و جہت پر انہیں زبردست خراج حقیدت پیش کرتا ہے خوشن خواہ ملی عوامی پاٹی اس عظم اور ارادے کا اظہار کرتی ہے کہ پاٹی کے عظیم قومی رہبر کی متعین کردہ قومی سیاسی جمہوری آداب پشتون قومی وحدات پشتون ملی تشخص اور قومی وسائل پر پشتون قومی اختیار جمہوری اقتدار ملک میں قوموں کی برابری پر مبنی حقیقی جمہوری فیڈریشن کی تشکیل سینرکی قومی اسمبلی کے برابر اختیارات اور ملک میں اقوام و عوام کی قومی خودمختیاری جمہوریت سماجی انصاف امن اور ترقی کے حصول کی جدوجہت میں خان شہید کے افکار کو مشل راہ بنا کر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی کیا آپ لوگوں کے یہ کراداد منظور ہے؟ آج کا یعظی مشان جل سیام ملک سیاسی معاشی اور معاشراتی بہرانوں کی وجہ انیس سو تیتر کے متفقائی پر اس کے مندرجات کی اصل روح کے مطابق عمل نہ کرنے کو اس کے مختلف حیلے بہانوں سے محتلی اور بے توقیری کو سمجھتی ہے یہ جل سیام پاکستان کی تمام مشکلات بہرانوں کا صرف اور صرف ایک ہی علاہ سمجھتی ہے کہ پاکستان جو کہ ایک رضاکارنہ فیڈریشن ہے اسے صحیح اور امانداری سے چلانے کے لیے اندھیائی ضروری ہے بلکہ یہ لازمی شرط ہے کہ اس متفقائیم کی روح کے مطابق چلایا جائے عوام کے ہوتوں سے کسی بھی مداخلت کے بغیر منتخب پارلیمان طاقت کا سرچشمہ اور ملک کے داخلے اور خارجی سیاست کا منبع اور مرکاز منتخب پارلیمان اور ملک کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان آئین میں متعین کردہ حدود میں آزاد اور خود مختیار ہو اور ملک کے تمام ادارے پارلیمان کے تابع ہو آج کا یہ عظیم الشان جلس ایام متحدہ پوزیشن جماعتوں کے چار نکاتے چار تر آف جمان کی برپول حمایت کرتا ہے اور متعربہ کرتا ہے کہ وزیراعظم کا استفاہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر فوری صاف شفاق اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہو آج کا یعظیم الشان جلس ایام ملک میں کمرتور مہنگائے اور ملکی تاریخ کی سخترین بے روزگاری کی وجہ ملک میں سیلیکٹیٹ نائل اور ناکام حکومت کو گردانتی ہے اور اسے نجات کے لیے منظم سیاسی جدوجہت کو لازمی سمجھتی ہے آج کا یعظیم الشان جلس ایام افغان حکومت اور افغان اپوزیشن طالبان سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے اور ساتھی افغانستان کے امن میں اقوام متحدہ کے پلان کے تحت دنیا کے جمہوری امن دوست ملکوں سے افغان امن کے لیے مصبت تاریخی اور تعمیری کردار ادا کرنے نیز افغانستان میں ہر قسم کی مداخلت کی روکتام کا مطالبہ کرتا ہے آج کا یعظیم الشان جلس ایام ملک کے تمام یونیورسٹیز میں سیاست اور طلبہ یونین سازی پر پابندی کو آئین پاکستان کی سخف پی ٹی ایم اور دیگر سیاسی کارکنوں کی گریفتاری کا شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے ریاہ کیا جائے آج کا یعظیم الشان جلس ایام ملکبر میں اپوزیشن پاٹیوں سیاسی رہنماؤں کارکنوں کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام سیاسی کارکنوں کو ریاہ کیا جائے آج کا یعظیم الشان جلس ایام دوانی زخیرہ کرنے کا انتظام کیا جائے اور صوبے میں پائے جانے والے پانی کی کمی کی تشویشنک کو صوبائی حکومات اور ان کے متعلقہ محکموں کے زیر انتظام کرنے اور خصوصاً پشتون علاقوں کوئٹا اشارت ہارٹ ٹیکس لینے کے غیر آئینے غیر قانون اقدامات کی مضمت کرتا ہے اور اسے فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے آج کا یادہ ہے کہ لیویز فورس کو مزید سہولیات سیاہ راستہ اور جدید ٹریننگ آج کا یادہ اور قبضہ کرنے کے عوام دشمن اقدامات کی مضمت کرتا ہے اور وسائل پر عوام کے حق ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے قومی دولت کو ساتھا کے عوام کی دی جائے آپ لوگوں کو یہ کرا دادے منظور ہے میرے بھن